جیسے بادتبر ہوتے ہیں ان کی موت کام کے میدان میں آتی ہے جیسے بادیاں پر رہے ان کی موت کہاں آئی علاقے میں آئی ورنہ جیسے بادتبر ہیں وہ صحابہ کام کے میدان میں برے پوچھا گیا ماں صاحب والے سے کہ استقامت کسے کہتا ہے اس نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ تم کام کرتے کرتے مر جاؤ اگر کام کے دوران موت آ جائے تو کہا جاثتا ہے کہ استقامت حاصل ہو اس لیے میں نے حد کیا کہ میعجی رحمت اللہ مجھ سے فرمانے لگے کہ میں پچاس روپے میرے پاس تھے میں نے مشرع کیا بیٹھ کے گھر والی سے کہ پچاس روپے ہیں کیا کیا کام ہیں کہنے لگے یہ ایک تو بینس یہ ضرورت ہے تو بینس تھا نہیں ہے دس روپے خرچے کے لیے دے دوں اور دس روپے تم جماعت میں دے جائے میعجی فرماتے ہیں کہ میں دس روپے لے کر پہلی مرتبہ جن نظام مدید پہنچا حضرت بیان کر رہے تھے فرمالے میں بیان میں آکے بیٹھا پہلا جملہ میری کام میں کہے پڑا کہ امت کا اس کام کے ساتھ اتنا تعلق کمزور ہو گیا ہے کہ تیس روپے کی دو بینس خریدتے ہیں اور دس روپے اللہ آکر آجتے میں حضرت کرنے کے لئے لگ یہ میعجی نے کہ میری پہلی آمد نظام مدید پہلی پہلی باب نے حضرت بیان پڑھا ہے حضرت بیان پڑھا ہے کہ امت کا اس کام کے ساتھ تعلق اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ گھر میں بینس خریدی تیس روپے کی اور جماعت میں لے کر آئے ہیں دس روپے میاں جی کہے ہیں مجھے اس بات میں اس دن مار دیا کہ اس شخص کو کس نے بتایا کہ میں تیس روپے کی بینس لے کر گھر چھوڑ کے آیا ہوں دس روپے جماعت میں لے کر آیا اس پر یہ بیان دوں کہ جب امت کی جان و مال کا اکثر حصہ صحابہ کی ترقیب پر خط پر آ جائے گا تو وہ صحابہ کے زمانے کی طرح عالم میں نصردیں اور عالم میں دین قائم ہو جائے گا اس نے بیان دوں اس نے میں نعج کیا گیا ہمیں ان سے استقامت سیکھنی چاہتے ہیں اس لئے سارا مجمع اس سال سواب کا احتمام کرو ہر کام کرنے والے کی ذمہ کہ اس کا مستحوں حق کے واجب ہے کہ ہمیں عجی کے لئے اس سال سواب کا احتمام کرو اور اس لئے بھی ضروری ہے کہ لوگ اپنے محسنین کو یاد رکھتے ہیں اور ایسے محسنین جو دنیا کی کسی ضرورت ان کے کام آ جاتے ہیں اس لئے بھی محسنی سے لیکن ایسے موقع پر ان لوگوں کی یاد کرنا چاہیے جن کے ذریعے دین اور دین کا علم اور دین کی دعوت اور اس کی محنت ہم تک پہنچی ہے وہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں اور ان کے محاسن کا تذکرہ کیا جائے بہاشنی کی روایت ہے اپنے مرنے والوں کا کئی خوبیوں کا کئی خوبیوں کا تذکرہ کیا کرو ان کے محاسن کا ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا کرو حضیح میں اس کا حکم ہے کہ اپنے مردوں کی اور دنیا سے جانے والوں کا اچھی طرح تذکرہ کرو اور ان کے محاسن کو بیان کرو اور ان کے محاسنی بیان اس لئے کیا جاتے ہیں تاکہ ہر زمانے میں لوگ یہ سمجھیں کہ اچھا اس زمانے میں بھی ایسے اعمال اور ایسے اخلاس اور ایسے خوبانی والے لوگ موجود ہیں اس لئے میں دوستہ یوں تو میواد کا سارے عالم پر احسان ہے سچی بات نہاں خبر گا میواد کا سارے عالم پر احسان ہے اگر آج امریکہ اور یورپ میں احضانے ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میواد کے صحیح پر ہیں لیکن ایک مزاد یہ ہے آئے آئے کہ لوگ بعد میں آنے والوں کے کام سے متاثر ہو کر اس لئے کو بھول جاتے ہیں اس لئے کو بھول جاتے ہیں حالانکہ اس لئے باتیں ہیں کہ تعمیر کا جو اوپر کا پتھر ہے اور دیوار کے جو اوپر کی ایت ہے اس ایت کا سہارا اور اس ایت کے ہاں پر پہنچنے کا جو اصل سبب ہے وہ بنیادی پتھر ہے لوگ بات والوں کی تعمیر کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں حالانکہ اگر یہ اساس اور بنیادی اساسی پتھر نہ ہو اپنیادی پتھر نہ ہو تو بھول بھول کی تعمیر کہاں ہو جائے اس لئے ہر قدم پر یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تو یہ چیز یعنی حمد کہاں سے پہنچیں اپنی اپنے نوافل میں اپنی تلاوت میں اپنے ذکر اور عامال خیر میں اپنے محسنین کو یاد رکھنا چاہیے اس کا سب احتمام کریں اور جو لوگ صبح جماعت میں جا رہے ہیں آدمی کل رہے ہیں یہ نیادی کے اس سال سواب کا احتمام کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جانے والے کو جو چیز اپنی زندگی میں زیادہ محبور پسند ہوتی ہے دنیا سے جانے والے کو جو چیز اپنی زندگی میں زیادہ پسند و محبور ہوتی ہے اس کے وہ رسا اس کے مرنے کے بعد اسی چیز کا صدقہ کرتے ہیں سمجھا نہیں ہے سمجھا کیا سمجھا جو دنیا جاتا ہے نا تو اس کے وہ رسا اس چیز کا صدقہ زیادہ کرتے ہیں حسان سواب کے لئے جو چیز جانا والے کو بہت اہم بات کرتے ہیں پڑی کام کی بات کرتے ہیں لوگ کھانے بھیجتے ہیں احسان سواب کرتے ہیں ہاں ہمارے اپنی زندگی پسند دی یہ فلاں کو بھیج دو ہمارے اپنی زندگی پسند دی انہیں فلاں کو سفقہ کر دو اس چیز کا احسان سواب کرتے ہیں جو چیز مرنے والے کو پسند دی تمہیں عرض کامے جائے پھر اس کام میں میاجی کی جان کھپی ہے اور گھلی ہے کس کام میں آگے بڑھ کر اس سے بہت اہم کیلئے حسان سواب کو اور کس کیلئے کیونکہ جو حسان کو جو حسان کو ان کی حیاتیں پسند دی وہ چیز ہمیں ان کی حسان سواب کے لئے پسند ہونی چاہیے یہ میاز کامے حسان کو حیاتیں پسند دی وہ چیز ہمیں ان کی حسان سواب کے لئے پسند ہونی چاہیے اور اگر یہ پسند بن گئی امت کی تو جو قربانیاں لوگ دے کر گئے ہیں ان کا تسلسل اس پسندگی کی وجہ سے باقی رہے گا آگے سنجھے اگر یہ بزاد بن جائے تو پھر یہ قربانیاں کے تسلسل باقی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم خروج سعارت رضی اللہ تعالی عنہ من الشہرات النفسانیہ وَاَخَلْ يَحَمْدُ وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَابٍ جَيِّدٍ عَلْمُجَاهِلٍ فَالَكُنَّا مَعَيْكِنَ عَبَرَ رضی اللہ